ہیلو دوستو ایک بار پھر سے ساگت آپ کا ہماری نئی ویڈیو میں میں ہوں آپ کا دوست سمیت اور آر ایف کو گھومانے والے ہونکاریس پر ہونکاریس پر مت پردیس کے کھنڈبا جلے میں استیت ہے تو ہمارے سفر کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے گاؤ سے ہمارے گاؤ سے لگ بگ ہونکاریس پر ایک سو بیس کلومیٹر لوری پر استیت ہے راستے کا لکٹ اٹھاتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں آنکاریس پر آنکاریس پر آنکاریس پر بارہ زیادہ جو دلنگ میں سے ایک ہے جو دو باؤوں میں بیلا جاتے ہیں آنکاریس پر ایبا مولیس پر آنکاریس پر کوئی درسن کرتے ہیں تو مولیس پر کی درسن کرنے اینیوار ہے جب بھی آپ کی درسن پورا مانا جاتا ہے آنکاریس پر پوچھنے سے پہلے ہی ہم کو پڑھتا ہے بھول جس کے نجی سے مانرابدہ سیتلدہ سے بھی رہی ہے آپ جیسے کی ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں ماتک کا پانی کتنا سیتل ایوہم سپشتے دکھائی پڑھ رہا ہے آنکاریس پر پوچھتے ہی ہم پوچھتے ہیں مانرابدہ کے ٹٹ پر اور یہاں پہ کرتے ہیں اشنان ایسا مانا جاتا ہے کہ آپ آنکاریس پر جو درسن کرنے آئے ہیں تو یہ مانرابدہ کے کنارے اشنان کر کے ہی آپ مندر میں پرویش کریں مندی تک پہنچنے کے لیے دو مارگے آپ پول سے بھی جا سکتے ہیں ساتھی بوٹ سے بوٹ سے آپ کو پچاس روپے پر پرجن کرایاں دینا پڑے گا ساتھی آپ بوٹنگ کا مجھے بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ڈیڑھ سو سے دو سو روپے پر پرجن کرایاں لگے گا ہم جا رہے ہیں پول مارگ سے کی پول مارگ سے بہت سے دکانے دیکھنے کو ملے گی اس سے آپ سوپنگ بھی کر سکتے ہیں ساتھی بہت سے کھانے پینے کی دکانے بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تو جیسے کیا بیڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے پول مارگ ڈیوٹلنگ میں سے ایک ڈیوٹلنگ ہے جو مرد پردیس راج میں استحت ہے یہاں سے مہاکالیسور کی دوری سو کلومیٹر ڈیوٹلنگ رہے جاتی ہے اونکالیسور کھنبہ سامات پانچہ سے ساٹھ کلومیٹر دوری پر ایوان ان دو سیٹی سے لگبک سو کلومیٹر دوری پر استحت ہے یہاں آپ کو ڈیوٹلنگ کی سبیدہ بھی مل جائے گی ڈیوٹلنگ کے لیے آپ کو تین سو روپے پر پرجن دینا پڑے گا میں جاتا ہوں نورمل لائن سے چھا مجھے کب نکم ایک گھنٹے لگتے ہیں بابا کے ڈرسن کرنے میں یہاں سال بھاری صدیالوں کی بھی لگی رہتی ہے اور ساون میں یہاں سنکیہ دو گنا ہو جاتی ہے ڈرسن کرنے کے پسچا تھی اونکالیسور پرکمہ مارگ بھی آپ جا سکتے ہیں پرکمہ لگ بھر ساڑھے تین کلومیٹر کا ہے جس کو آپ کو پورن کرنے میں لگ بھر دو گھنٹے کا سمیں لگ جائے گا پرکمہ کرتے سمیں آپ کے ساتھ مانابدہ بھی ساتھ چلے گی ساتھ ہی اسے بہت سے دس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو آپ کا مند محول لیں گے بہت سے مندر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کبھی اونکالیسور آئے ہیں تو پرکمہ جرور کریں اور یہ پرکمہ اونکی اکار کا اسی لیے اس مندر کو اونکالیسور بھی کہا جاتا ہے یہ ہم نے اونکالیسور پرسادلے کے نام سے ایک پرسادلے ونہے ہیں مہاں پہ ہم نے کھانا کھایا جس کے لیے ہمیں تین سو روپے پر پرجن لینا پڑ ساتھیاں بہت سے ہٹلے آپ کو باہر دیکھنے کو مل جائے گی جہاں ساتھ سو سے آٹھ سو میں آپ کو آسانی سے روح مل جائیں گے اونکالیسور پر آتے سمیں ہمیں سنت سنگا جی کا مندر بھی دکھائی پڑتا ہے جب بہتی بیٹی فول لوکیسن پر بنا ہوا ہے تو آپ کو ہم وہ بھی گھوماتے ہیں سنت سنگا جی کا یہ مندر مانربدہ کے بیٹو بیچ اسٹی تھے جیسے کہ آپ بیٹیو میں دیکھ پا رہے ہیں کہ چاروں اور مانربدہ کل کل پھیہ رہی ہیں یہ بہتی بیٹی فول لوکیسن پر اسٹی تھے سنت سنگا جی کا جنم برہانپور میں ہوا تھا اور انہیں چالیس کی عمر میں سمادھی لے لی تھی یہاں ہر سال گروپڑیوں میں پہ بہت بڑا میہا لگتا ہے جسے دیکھنے کے لیے بھار بھار سے لوگ آتے ہیں اگر وہ کھنڈوا سے انکائے سور آتے ہیں تو یہاں آنا نہ چکے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کے ہم سبکرائب شروع کیجئے اور یہ آپ کے ایک پارے سنت سنگا جی کے پیچھے مانربدہ جو اسپشٹم سی تلتا سے بہر رہی ہے موسیقی